اسلام علیکم ایوریون میں خبیب حمزہ امید آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج کے ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے دو نمبرز کو ایڈ کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بھی میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کرنا ہے اور وہ نمبر فکسٹ کیسے لے کے کرنا ہے اور یوزر سے کیسے انپورٹ لے کے کرنا ہے آج کا ٹوٹوریل بڑا انٹرسٹنگ ہے تو اس کو آپ نے دہان سے سمجھنا ہے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا یہ کام کر کے میں دو ویریبلز لیتا ہوں فار اگزمپل میں وار اے اس ایکول ٹو اس میں ٹین لے لیتا ہوں پھر میں وار بی اس ایکول ٹو اس میں ٹوئنٹی لے لیتا ہوں یہ میں نے دو ویریبلز لیے ایک میں میں نے ٹین سٹور کر دیا ایک میں میں نے ٹوئنٹی سٹور کر دیا میں کہتا ہوں ان دونوں ویریبلز کا میں سم کروں اور سم کرنے کے بعد آوٹپوٹ کو میں آوٹپوٹ سکرین پر شو کروں تو وہ میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں اس کے بھی آگے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ایک third variable ہوں a plus b and then میں جو c ہے اس کو print کر دوں c کو میں print کر رہا ہوں اب میں اس کو save کر کے run کرتا ہوں تو ہم output دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہ 10 اور 20 کو add کرے گا اور 30 اس نے ہمیں answer دے دیا ہے اگر آپ یہ سامنے دیکھیں تو ہمارے پاس 30 answer آ گیا ہے تو ایک طریقہ یہ تھا without involving third variable اگر میں اس third variable کو نہ involve کروں اور direct print کے اندر a plus b لکھ دوں save and up میں اس کو run کروں تو میرے پاس again جو output آئی ہے وہ 30 ہی آئی ہے کیونکہ اس نے 20 اور 10 کو add اسی line میں کر دیا add بھی کر دیا print بھی کر دیا لیکن اب آپ لوگوں کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم یہ variables کب تک خود سے دیتے رہیں گے ان میں values for example 10 ہے 20 ہے کہ بھئی اس طرح تو مدہ ہی نہیں آرہا یہ values ہم نے خود دیں ہوئی ہیں کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ user جساں ایک چھوٹا سا calculator ہوتا ہے user keyboard سے 10 20 30 لکھے اور وہ سامنے جو ہے وہ اس کے اوپر addition subtraction ہو تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ user سے input لے سکتے ہیں تو یہ میں code مٹانے لگا ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے میں لکھ رہا ہوں print ln دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر میں لکھنے لگا ہوں enter your name name ٹھیک ہے اور اب میں ادھر ایک variable لے رہا ہوں اس variable کا نام میں رکھ دیتا ہوں for example again a آپ لوگوں نے کبھی بھی name ایسے نہیں اگر name لے رہے ہو first name اس طرح کا variable name رکھ دو تو کوئی variable name proper رکھو میں time saving کے لیے variable کا نام چھوٹا رکھتا ہوں تو جو user سے آپ نے data لینا ہوتا ہے اس کے لیے function use ہوتا ہے read line کا read line کا function use کرتے ہوئے آپ نے user سے data لینا ہے تو اب ہوگا یہ کہ جب میں اس program کو run کروں گا اوپر ایک message لکھایا گا enter your name جس کا کوئی execution سے ایسا جس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ یہ user سے value لے گا یہ صرف ایک message display کرے گا جس طرح آپ نے اگر کسی جس طرح for example google ہے google پہ آپ نے account بنایا ہو تو اس میں ہلکا سا بیچ میں hint لکھا ہوتا ہے یا اوپر لکھا ہوتا ہے enter your name اور نیچے ڈبا ہوتا ہے تو اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ صرف information ہوتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ information ہے اس کے بعد یہ read line کیا کرے گا یہ رکے گا اور wait کرے گا کہ user اپنا نام لکھے اب user جو نام لکھے گا وہ کس variable میں آ جائے گا a میں user جو نام لکھ کر enter کرے گا وہ a میں آئے گا اور اس a کو ہم نے output screen پر display کرنا ہے وہ کیسے کریں گے میں again ادھر لکھتا ہوں print ln اور double quotes میں میں لکھتا ہوں کیونکہ the out یا نہیں ادھر میں لکھتا ہوں your name is colon اچھا اب double quotes میں ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ as it is print ہو جاتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں a as it is print نہ ہو بلکہ اس کے اندر جو value آئے گی وہ print ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ dollar sign a لکھنا پڑے گا اس سے یہ ہوگا کہ وہ a کو print نہیں کرے گا اس کی value کو print کرے گا ہمیں اسے run کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو output دکھاتا ہوں دیکھیں یہ run ہو گیا یہاں پر لکھا ہوا ہے enter your name ابھی your name is value line print نہیں ہوئی یہ value line ابھی print نہیں ہوئی ابھی صرف یہ line print ہوئی ہے اس لئے کہ اب وہ اس line پر ہے اور وہ ہماری input کا wait کر ہے اب ادھر میں اپنا نام لکھتا ہوں for example حمزہ لکھ دیتا ہوں خوبہ اب حمزہ میرا نام ہے چلے اب میں نے جیسے ہی enter کیا تو اس نے مجھے میسیج شو کیا your name is حمزہ کیوں کیونکہ جو میں نے یہ حمزہ لکھا تھا وہ حمزہ جو ہے وہ variable a میں آیا اور وہ then یہاں پر آ کے print ہو گیا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ کیسے ہم کسی کا کوئی بھی input user سے لے سکتے ہیں اب یہ تو ایک ہم نے نام لیا میں ادھر سے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ user سے دو نمبر لینا چاہتا ہوں اور انہیں پلس کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک اور میسیج شو کروں گا print alan اور یہاں پر میں لکھوں گا please enter first number again یہ جو میسیج ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف یہ user کو information دے گا کہ بھی میں نے پہلا نمبر لکھنا ہے war بھی جہاں میں اس variable کا نام proper رکھ دیتا ہوں تھا کہ آپ لوگ انہی چیزوں کو فالو کریں war first number is equal to اب یہاں پر میں دوبارہ read line لکھوں گا لیکن ادھر ایک issue ہے کہ read line جو ہے وہ by default جو ہمیں یہ user input دیتا ہے جو user ہمیں input دیتا ہے وہ یہ by default string میں return کرتی ہے جبکہ ہمیں تو number چاہیے int چاہیے تو ہمیں type casting کرنی پڑے گی type casting ایک بڑا important topic جس کو میں جلدی سے ہاں پر cover کر جاتا ہوں وہ یہ کہ read line جو ہمیں answer دیتا ہے وہ string میں ہوتا ہے for example اگر میں یہاں پر ایک چیز لکھتا ہوں یہ دیکھئے war اور میں ادھر a is equal to double quotes میں 10 بھی لکھ دوں گا نا ہے بشک یہ 10 number sorry a variable اوپر بھی use ہو رہا ہے c لکھ دیتا ہوں ہے یہ 10 بشک number لیکن یہ as a string behave کرے گا کیونکہ یہ double quotes میں ہے تو یہ compiler یہ سمجھے گا system ہم یہ سمجھے گا یہ string ہے کوئی abc لکھی ہوئی ہے اسی طرح اگر user اس function کے چلنے پر input 10 بھی دے گا تو وہ اس کو string سمجھے گا تو ہمیں اسے run time پر int میں convert کرنا ہے وہ کیسے convert کیا جاتا ہے اس میں integer dot یہ same طریقہ جو ہے جاوا والا ہے integer dot value of آپ جاوا میں بھی same اسی طریقے سے type casting کرتے ہیں dot value of یہ دیکھیں یہ function ہے جو string parameter مانگ رہا ہے تو میں اس read line کو اٹھاتا ہوں یہاں سے اور اس کے اندر لکھ دیتا ہوں اب ہو گئی جب یہ read line چلے گا یہ string data لائے گا اور یہ function integer dot value of کا اس کو string سے integer میں convert کر دے کا تو first number variable کو جو value ملے گی وہ int type کی ملے گی اور ہمیں int کی ہی چاہیے تھی اب میں ایک اور message print کرتا ہوں print ln وہ اس لیے کہ میں second number بھی لینا ہے تاکہ میں ان دونوں numbers کو add کر سکوں please enter second number اور یہاں پر میں ایک اور variable ہوں value of اور یہاں پر میں read line لکھ دیتا ہوں تو یہ type casting آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اب میں یہاں پر print ln کے اندر direct ان کو add کر دیتا ہوں print ln first number plus second number and that's it اب میں اسے ذرا run کرتا ہوں اور output دیکھنے کی کوشش کرتا اس لئے بار بار سمجھا رہا ہوں تھوڑی سی important چیز مجھے لگ رہی یہ سب سے پہلے میں نے اس نے کہا enter your name اپنا نام دے دیا پھر اس نے کہا please enter first number میں 10 دے دیا پھر اس نے کہا please enter second number میں 30 دے دیا 30 یہ دیکھئے میرے پاس output آئی ہے 40 ٹی آئی ہے یہ ہم نے چھوڑا سا calculator بنا لیا ہے اب ہوا یہ کہ جیسے میں نے first number دیا اس نے اس function کو call کیا first number read کیا integer میں convert کیا اور اس variable کو دے دیا پھر یہ message print ہوا please enter second number یہ دیکھئے جیسے میں نے نمبر دیا اس نے انٹیجر میں convert کیا second number کو دیا اور اس ویریابل کو پاس کر دیا نیچے ہم نے ان دونوں ویریابل کو add کر دیا تو ہمارے پاس جو ہے output آگئی 40 تو آج کے tutorial میں تھوڑی سی چیزیں زیادہ تھی پر آپ سو سمجھ آگیا ہوگا اس related کوئی بھی problem ہوتی ہے آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھو جو آپ کی assignment ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی code کو یہ لکھنا ہی ہے لیکن اسی code کو آگے بڑھانا ہے دو نمبر اور لینے جن کو minus کرنا ہے دو نمبر اور لینے جن کو multiply کرنا دو نمبر اور لینے جن کو divide کرنا ہے مطلب output ایسے آئے گی پہلے وہ پوچھے گا enter your name اور نام لکھے گا پھر پوچھے گا enter first number second number ان کو plus کرے گا پھر enter first number second number ان کو minus کرے گا enter first number second number ان کو multiply play کرے گا پھر divide کرے گا اور یہ چھوٹا سا calculator آپ لوگوں کا تیار ہو جائے گا یہ output آپ لوگوں نے comment section میں بتانی ہے اور اگر نہ بھی ہو پائے پھر بھی آپ لوگوں نے بتانا تاکہ next